ہلو فرینڈس سواگت ہے آپ کا ایک اور سنڈے ریپلائی بوکس میں چلی بینہ ٹائم بیسٹ کی آپ کے کمنٹس ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلا جو کمنٹ ہے وہ ہے شکونتلا بنسل کی طرف سے ان کا کہنا ہے میرے خرگوش کا یورن کے ساتھ وائٹ وی آتا ہے خرگوش کے یورن میں وائٹ ڈشچارج ہونا مطلب خرگوش کی بوڈی میں کیشم کی ماترہ کا زیادہ ہونا آپ وہ خرگوش کو زیادہ سے زیادہ گھاس کھلائیں فل اور سبجیوں کی ماترہ کم کر دیں خرگوش کو پانی بھی زیادہ سے زیادہ پلائیں دھیرے دھیرے خرگوش کا جو یورن ہے وہ نورمل ہونے لگے گا چلی بڑھتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف یہ ہے ارنہ بوسنگ کی طرف سے ان کا کہنا ہے دی میرا بنی پیپر کیوں کھاتا ہے تو دیکھئے خرگوش کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ چباتے رہنا جنگل میں جو خرگوش ہوتے ہیں وہ لکلی بغیرہ چباتے رہتے ہیں لیکن گھر میں پالے جانے والے خرگوشوں کو کچھ چبانے کو نہیں ملتا ہے تو وہ سوفا سیٹ، بیڈ، پیپر، چپل جو بھی انہیں ملتا ہے اسے چبانے لگتے ہیں تو آپ کے خرگوش کو کچھ بھی چبانے کو نہیں ملتا ہے اس لیے وہ پیپر چباتا ہے حالانکہ پیپر چباتے ہوئے کچھ خرگوش پیپر کو کھاتے بھی ہیں لیکن آپ کو ٹنشن نہ لیں پیپر خرگوش کے لیے بہت زیادہ ہامفل نہیں ہے اگر آپ کا خرگوش بہت زیادہ پیپر کھاتا ہے تب وہ خرگوش کو پرابلم ہو سکتی ہے تو دھیان رکھیں کہ خرگوش بہت زیادہ پیپر نہ کھانے پائے چلی بڑھتے ہیں انگلے کمنٹ کی طرف وہ جو کیا ہے اے ایسو گروپ کی طرف سے ان کا کہنا ہے میرا ریبیٹ بہت بڑا ہو گیا ہے بٹ کوئی سونڈ نہیں نکالتا ہے ایسا کیوں؟ اس کے لیے کیا کریں؟ تو دیکھئے خرگوش بہت تیج کوئی بھی آواز نہیں نکالتے ہیں جب خرگوش بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ تکلیب میں ہوتے ہیں تب ہی ریبیٹ کا ایک سونڈ نکالتا ہے جو کی بہت زیادہ تیج ہوتا ہے اور اسے ریبیٹ کا سکریمنگ سونڈ کہتے ہیں اس کے لیے خرگوش جو بھی سونڈ نکالتے ہیں وہ بہت دھیرے نکالتے ہیں بہت زیادہ دھیان سے سننے پر آپ کو یہ سانڈ اپنے خرگوش کے سننے کو ملیں گے تو آپ کو ٹینشن نہ لیں کہ آپ کا خرگوش نہیں بولتا ہے کیونکہ خرگوش کا کوئی بھی سانڈ سوائی سکریمنگ کے بہت تیج نہیں ہوتا ہے چلی بڑھتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف وہ جو ہے جیری ایف ایف کی طرف سے ان کا کہنا ہے دی آج میں بہت سیڈ ہوں کیونکہ میرے پاس دو میل بی بی ری بیٹ تھے فائی منس کے اور میرا ایک بی بی ری بیٹ میری بالکنی سے کود گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گیا پلیز مجھے یہ بتائیں کہ میرا دوسرا ری بیٹ اس کے بینا جی لے گا کیا تو دیکھیں سب سے پہلے تو بہت دکھی بات ہے آپ اپنے خرگوش کا اچھے سے دھیان رکھیں جسے کی آگے یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو دوسرے بات کریں کہ سنگل ری بیٹ رہ سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھیں آپ کا سنگل ری بیٹ بھی سروائیو کر لے گا بس جرورت ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اسے اکیلا نہ چھوڑیں یا پھر آپ اس کے لئے دوسرا ری بیٹ بھی لا سکتے ہیں چلی بڑھتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف جو ہے پشپا دھون کی طرف سے ان کا کہنا ہے کیا ہم ری بیٹ کو چنہ کھلا سکتے ہیں تو جی بلکل کھلا سکتے ہیں آپ وہ خرگوش کو کالا بھیگا چنہ کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھونے چنے بھی آپ خرگوش کو کھلا سکتے ہیں بٹو دھیان رکھیں بہت زیادہ چنے خرگوش کو نہیں کھلانا ہے اور نہ ہی ابلے ہوئے چنے خرگوش کو کھلانا ہے لیٹل امانٹ میں رات کا بھیگا چنہ یا پھر بھونہ چنہ آپ اپنے خرگوش کو کھلا سکتے ہیں چلی بڑھتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف وہ جو ہے شاہین انساری کی طرف سے ان کا کہنا ہے تو دیکھئے بہت سی مادہ خرگوش ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو خود سے دودھ نہیں پلاتی ہیں تو ایسے میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ مادہ خرگوش کو پکل کر دودھ بچوں کو پلانا بہت زیادہ جروری ہو جاتا ہے اگر بچوں کو دودھ نہیں ملے گا تو بچے مر جائیں گے تو اگر آپ مادہ خرگوش کو پکل کر بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور مادہ خرگوش آپ کو کٹتی ہے تو سب سے پہلے تو مادہ خرگوش کو آپ بہت ہی کیرفولی پکلیں یہ کام وہاں آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں کسی فیملی میمبر کی آپ کو ہیلپ لینی پڑے گی ایک دم سے ایسے پکلیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ ایسے مادہ خرگوش کو پکل کر بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں کٹے گی اتنا کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی مادہ خرگوش بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے تو آپ بچوں کو گوٹ ملک پلا سکتے ہیں کارٹن کو ڈپ کر کے دودھ میں آپ بچوں کو دودھ پلائیں یا پھر سرنج کی ہیلپ سے بھی آپ بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں اگلا کمنٹ ہے عبدالعبراہیم کی طرف سے ان کا کہنا ہے میم ہے کیا ہوتا ہے پلیز بتائیے گا تو دیکھئے ہے جو ہوتا ہے وہ سوکھی ہوئی گھاس کو کہتے ہیں جو خرگوش کے لیے بہت زیادہ جروری ہوتا ہے کچھ ریبٹ سے یہ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو انہیں ہری گھاس بھی کھلائی جا سکتی ہے چلی بڑھتے ہیں انگلے کمنٹ کی طرف جو کیا ہے بھارتی سونوانی نے ان کا کہنا ہے ہیلو میم اگر ریبٹ کے بچے دودھ نہ پیئیں تو کیا کریں تو اس کا ریپلائی میں نے ابھی پچھلے کمنٹ میں دیا ہے اگر خرگوش کے بچے دودھ نہ پیئیں تو آپ خرگوش کے بچوں کو گوٹ ملک کٹن ملک کوئی سا بھی ملک ان دونوں میں سے پلا سکتے ہیں کوٹن کی ہیلپ سے پلا سکتے ہیں یا فیڈ ڈروپر کی ہیلپ سے آپ بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں چلی بڑھتے ہیں انگلے کمنٹ کی طرف جو کیا ہے نوتا نمشرا جی نے ان کا کہنا ہے پلیج میں ہم کوشن کا ریپلائی دیجئے گا نر خرگوش کو کتنے دن دور رکھوں تو اس کا جواب ہے جب سے آپ کی مادہ خرگوش پرگنٹ ہوتی ہے اور جب تک وہ بچے نہ دے دے یعنی بچے دینے کے دو مہینے کے بعد تک آپ کو نر خرگوش اور مادہ خرگوش کو الگ الگ رکھنا ہے یہ بہت زیادہ جروری ہوتا ہے اگر ایسا نہیں کیا تو مادہ خرگوش اور نر خرگوش آپس میں میٹنگ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ پرگننسی ٹائم میں اگر میٹنگ کرتے ہیں تو بچوں کے مننے کے چانس بن جاتے ہیں اور اگر ڈیلیوری کے بعد میٹنگ کرتے ہیں تو مادہ خرگوش دوبارہ سے پرگنٹ ہو سکتی ہے جس سے کی مادہ خرگوش جنم لے چکے بچوں کو اچھے سے دودھ نہیں پلا پائے گی اور خود مادہ خرگوش کی ہیلتھ پر بھی بنا اثر پڑتا ہے بڑھتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف جو ہے ریبٹ لبر کی طرف سے ان کا کہنا ہے میں میرے ریبٹ کو بچے دیئے پندرہ دن ہو گئے اور آج وہ پھر سے اپنے بال نوچ کے اپنا نیشٹنگ بوکس میں رکھ رہی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ کی مادہ خرگوش پرگنٹ ہو چکی ہے اور وہ بچے دینے والی ہے بچے دینے کے جشت بعد مادہ خرگوش اور نرخرگوش کی میٹنگ ہو گئی ہوگی جس سے کی مادہ خرگوش پرگنٹ ہو گئی ہے حالانکہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے نہ تو مادہ خرگوش کے لیے اور نہ ہی بچوں کے لیے بچے لینے کے بعد کم سے کم دو مہینے تک کو دوبارہ مادہ خرگوش کی میٹنگ نہ کرائیں چلی بڑھتے ہیں اگلے کمینٹ کی طرف جو ہے جیری ایف ایف کی طرف سے ان کا کہنا ہے دی کیا ہم خرگوش کو ٹوشٹ کھلا سکتے ہیں تو ٹوشٹ خرگوش کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہے تو آپ خرگوش کو نہ تو سوکھے ٹوشٹ اور نہ ہی چائے کے ساتھ ٹوشٹ کھلائیں یہ خرگوش کے لیے سیف نہیں ہے تو فرینڈس آج کی سنڈے رپلائی بوکس میں اور نئے رپلائی کے ساتھ ویڈیو اگر آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی بھی ہیل فل رہی ہو تو پلیج اسے ایک لائک اور چینل کو سبسکراب جرور کرتے جانا جسے کی ایسی ہی ڈیلی نیو نیو خرگوش سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیوز ملتی رہے تو کی فرینڈس آج میرے چینل پر آپ کو اپنے بنی کے لیے بہت ہی ہیل فل ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی سو پلیج ویڈیو کو